اومیکرون کا مشتبہ کیس سندھ میں سامنے آیا ہے اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو مکمل ٹیسٹ ہے اصل تب پتا چال سکے گا جب یہ ٹیسٹ دو ہفتے بعد اس کی پوری رپورٹ وقت سامنے آئے گی جنومک سٹڈی کا ٹیسٹ اس کو کہا جاتا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے لیکن ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ازرا پیچوہو صاحبہ جو کہ وزیر سہت ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو مریضہ سامنے آئی ہیں ان کی ویکسینیشن نہیں ہوتی مریضہ ویکسینیٹڈ نہیں تھیں تو ویکسین بہت زیادہ ضروری نظر آ رہی ہے کہ ویکسینیشن ہونی چاہیے ہر صورت میں ہونی چاہیے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ ابھی تک جس کو کہا گیا کہ افریقہ سے یہ نیا ویلینٹ سامنے آیا ہے اس میں کہا یہ جا رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے ڈاکٹر ازرا پیچوہو صاحبہ نے کہ یہ تیزی سے پھیلتا ضرور ہے لیکن یہ زیادہ محلک نہیں کہا جا رہا جس طرح پہلے تھا اسی قسم کا یہ ہے اس میں امباد کی شرح کوئی بہت زیادہ نہیں کہی جا رہی ہیں لیکن اغلام صاحب اب خطرے کی گھنٹی تو یہ ہے اور اسد عمر صاحب نے کہا تھا کہ یہ پاکستان آئے گا کیونکہ ٹریبلنگ کو آپ کس طرح سے رکھ سکتے ہیں پہلے بھی بڑی کوششیں کی جن ممالک میں یہ رپورٹ ہوا اکثر ممالک سے آنے پر یعنی پابندی بھی لگا دی ہوئی تھی وہاں سے فلائٹس پر پاکستان کی طرف سے لیکن پھر بھی یہ خطشہ سامنے آ گیا ہے کیونکہ علامات بتائی جا رہی ہیں وہ ہی اومی کرون کی اچھا بہتر تو یہ ہے کہ ایک دو چیزیں اور بھی ہم اس میں ایڈ اپ کر لیں یہ تو ایک مشتبہ کیس ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جینوم جو ہے وہ ابھی تک وہ پوری طرح سے جس کو ہم ٹیسٹی فائی کرتے ہیں ہم تصدیق کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکا این ای ای ایچ جو ہے نیشنل انسیٹوٹ آف ہیلتھ جو ہے وہ ٹرائی کر رہا ہے تو اس کے سامپلز جو ہیں آگا خان یونیورسٹی کے وہ سامپلز این ای ای ایچ من کو مل جائیں تو وہ اس کا جینوم ٹیسٹ جو ہے وہ جینوم میں اس کی چیک کر لی جائے کہ کیا وہ ایمیکرون ہے یا کچھ اور ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے ایک جملہ بڑا اہم ہے کہ دنیا سے ٹریول ہو رہا ہے ٹریولنگ ساری کی ساری آپ جانتے ہیں کہ اتھینٹیکیٹڈ لیبز کے ٹیسٹوں کے اوپر کوورڈ کی ویکسین لگنے والے لوگوں کو ٹریولنگ کی اجازت ہے اس کے باوجود کیسے ٹریول ہو رہا ہے یہ وائرس یہ سوال بہت یہ اس کے اوپر سوچنا ہوگا کیا جو ویکسینیٹر لوگ ہیں وہ اس کو ٹریول کروا رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا کا آپ یہ دیکھیں کہ نظام تو پوری دنیا میں ایک چار رہا ہے کہ ویکسینیشن ہوگی تو جہاز میں بیٹھیں گے ایون لوکل بھی اب تو یہ صورتحال ہے تو پھر یہ ویکسینیٹر لوگ لے کے آ رہے ہیں یہ اس کے اوپر بھی یہ تھوڑا سا غور کرنے کی اداروں کو غور کرنے کی ضرورت ہے لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ جنہوں نے ویکسینیشن کروا ہی ان کو بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر وہی ہے کہ فورٹی پرسنٹ جس طرح پہلے جو کوویڈ ڈائنٹین ہے اس سے آپ نائنٹی پرسنٹ محفوظ ہو جاتے ہیں آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے دیکھیں ویکسینیشن سے آپ کی امیونٹی بڑھ جاتی ہے خطرہ کم ہو جاتا ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اسے انسیکٹ نہیں ہو سکتے وائرس سے ویکسینیشن سے بندہ بھی انسیکٹ ہو سکتا ہے وہ تانس میسیبل ہے لیکن وہ جو ڈائمیج ہے نا وہ ڈائمیج پرم ہو جاتا ہے جو ویکسین ہے وہ آپ کے اندر جو ایک رزیسنس پاور ہے اس کو بڑھا دیتی ہے دیکھیں دوسری طور ایک اور چیز بھی ہمیں بڑی اہم اہمیت کی حامل ہے جس طرح سے ڈاکٹر ازرہ فرزل پیچو صاحب نے کہا کہ فوری طور پر ویکسینیشن کروانی چاہیے بلکل جو جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہے ان کو ویکسینیشن کروانی چاہیے بہت بڑا ایک اور سوال میں آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ پوری دنیا کے ممالک جو ہیں ان کے پاس کرونا کی وسیع تعداد کی جو ویکسین ہے وہ پڑی ہوئی ہے اور وہ ویکسین ان کی ڈیٹ بھی جو مدت ہے وہ بھی تقریباً تین سے چار ماہ میں ختم ہو رہی ہے لیکن وہ کسی کو ڈونیٹ کرنے کے لیے غریب ملکوں کو تیار نہیں ہے یہ آپ دیکھ لیں وہ یورپی یونین کے ممالک ہوں امریکہ ہو یا بڑے اور امیر ملک ہوں لاکھوں کروڑوں ڈوزز ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں ان کو ابھی اپنے شہریوں کو لگا رہے ہیں لیکن اس سپیڈ سے نہیں لگ رہی ہیں اور یہ ضائع ہوں گی ہر ان کو پتا ہے ممالک کو بھی پتا ہے کمپنیز کو بھی پتا ہے جن کمپنیز نے بنائی ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آپ کچھ عرصہ کے لیے آئی پی آر اس کا فری کر دیں انٹرلیکچول پراپٹی رائٹ جو ہے اس ویکسین کا یہ اٹھا لیں فار سٹن پیریوڈ ٹائم تاکہ غریب ممالک بھی اپنے لوگوں کو یہ ویکسین اپنے ملک میں بنا کے لگا سکیں لیکن نہ تو وٹو نے بھی ریکویسٹ کی وہ بھی نہیں ہو سکا نہ ان ممالک نے یہ بات مانی اور نہ اتیہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ہمارا اوورال پوری دنیا کے انسانیت کے جو البردار اور ٹھیکے دار ہیں ان کا یہ رویہ ہے تو باتیں ہم کرتے ہیں کہ یہ برکے والا دین نہیں پڑھا رہا اور وہ کتاب نہیں لے کے آ رہا اور اس کی کیابنٹ میں عورت نہیں ہے اس میں مرد نہیں ہے تو یہ ایک بڑے تلخ سوالات ہیں جو جن کے جوابات نوجوان نسل زہرہ پڑھتی ہے دیکھتی ہے تو یہ سوالات یہ آپ نے سو فیصد بات درست گئی ہے اور یہ چیز ریپورٹ ہو رہی ہے اور حتیٰ کہ یہ بات بھی سامنے آئی ہے انٹرانشنل اورگرینزیشنز نے بات گئی ہے کہ دیکھیں امیر ممالک نے کیا کیا وہ سمجھ رہے تھے وہ خود محفوظ ہو جائیں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے پہلے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے ویکسین ساری خود لگا لی آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس موجود ہے واقعی مقدار میں موجود ہے لیکن وہ اس طرح سے غریب مالک کو دینے کو تیار ہی نہیں ہے تو یہ کلمیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم خود محفوظ ہو جائیں کوئی اور مرتا ہے تو مرتا رہے لیکن ایسا نہیں ہے خود بھی یہ لوگ محفوظ نہیں ہیں اور اسی لیے ان کو بھی مسائل کا سامنے ہے پاپ ڈوگر صاحب یہ اب دنیا کو ہم نے دیکھا یہ جڑتے ہوئے ڈبلی او ایچ او دیگر آگنیزیشنز اگر ہم پاکستان کی بات کریں شروع میں جس طرح چین کی طرف سے انداد آئی سب سے پہلا کہا کہ جی چین سے شروع ہوا ہے سب نے اس پر تنقید شروع کرتی تھی پاکستان کی طرف سے قرارداد منظور کی گئی اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا چین نے پوری دنیا میں بھی صرف یہ نہیں ہے کہ پاکستان کئی ممالک میں جہاں تک ہو سکتا تھا ظاہر ہے نہ صرف ویکسین خاص طور پر حفاظتی جتنا بھی سامان ہے وہ سب پہنچایا تھا لیکن اب یہ سیکنڈ ویرینٹ ہے اس پر بھی ویکسین کی تیاری کہا یہ جا رہا ہے کہ تیزی سے ہو سکتی ہے اگر اس میں کوئی فرق بھی ہے تو جو آلڈی ویکسین ہے وہ تو لگوائی جائے کیونکہ اس سے فرق تو پڑے گا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں میں نے دیکھا شکے سے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا میجورٹی جو لوگ تھے انہوں نے ویکسینیشن لگوا لی اب اگر آپ ویکسینیشن سینٹرز میں جائے تو اسے سے رچ نہیں ہے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویکسینیشن ویکسینیٹیڈ ہیں ابھی میں کل یورپ میں دے رہا جرمنی میں اور فرانس میں شدید ہنگامہ رہی ہو رہی تھی کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کریں کہ ہم نے ویکسینیشن نہیں کروانی امریکہ میں گورنمنٹس انسینٹیو دے رہی یہ لوگ ویکسینیشن کے لیے تیار نہیں ہو رہے روز آئے روز نئے 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 تھیوری جا رہی ہیں میں برطانیہ کے اخبارات پڑھا تھا امریکہ کے اخبارات پڑھا تھا مران خان صاحب کہتے ہیں ہمارے میڈیا کو رگڑا لگا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ دنیا کا میڈیا آپ دیکھ لیں وہ ویکسینیشن کے خلاف وہ خبریں لگا رہے ہیں اور اس کے خلاف ایک پوری ایک کیمپینز چاہ رہی ہیں ویکسینیشن کے خلاف تو ہمارا میڈیا تو بڑا رسپونسپل ہے اس حوالے سے میڈیا نے بڑا سپورٹ کیا گورنمنٹ کو لوگوں میں ایویرنیس پیدا کی بے تاشاہ ریومرز پھیا رہی تھی اس کو انڈو کیا اسی میڈیا نے کیا اور الٹی میٹی یہ تھا کہ ویکسینیشن کا پروسیجر کافی ہے تک بہتر ہوا کمپلیٹ ہوا تو صاحب صاحب یہ تو پاکستان میں ضرور یہ خدشہ ہوگا لوگوں کو کہ لاک ڈاؤن نہ لگ جائے آپ کو کیا لگتا ہے میرا نہیں خیال ساماتا اب دنیا کو آپ دوبارہ واپس بند نہیں کر سکتے وہ جو ایکنومک کرایسس آیا ساری دنیا میں وہ تو نکل رہا ہے یہ ویرینٹس آتے رہیں گے یہ چیزیں چلتی رہیں گی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو بند کر دیں اس کے اور طریقے آپ کو روڑنے پڑیں گے ویکسینیشن ایک طریق ہے اسی ویکسینیشن کو اپڈیٹ کر لیا جائے گا تو نئے ویرینٹ کے لیے نئی ویکسین آ جائے گی اس کے لیے کوئی نیا تجربہ تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیسک چیزیں تو یہ ہی ہیں بس اس میں اس کو اپڈیٹ کرنا ہے تو وہ تو ہو جائے گا جہاں تک بات ہے کہ دوزز تو سمجھ سب دوزز تو آ رہی ہیں پاکستان میں آپ مجھے بتا ہے کون سی ایسی ڈوز ہے جو آپ کو نہیں مل سکتی میں بھی تو ساہی دنیا نے ڈوزز دیئی ہے بائس کروڑ کا ملک ہے اور میرا خیال ہے کہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس سر بلدہ سمان پڑھا ہوگا ڈونیشنز بھی کافی آئے اور ظاہر ہے آئی ایم ایف اور ان کی طرف سے بھی اماؤنٹ آئی جس سے پرچیز کیا گیا وہ سب اپنی جگہ لیکن سر بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر مجارٹی جو ہے وہ اب تک ویکسینیشن نہیں کروا سکی اور اس میں یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کا بھی ہے اور اتنی زیادہ نہیں اگر پاکستان کی بات کرے تو یہ تھوڑی ہے کہ سارا خرچہ جو ہے جناب باہر سے آ گیا اور ساری ویکسین ہم نے کوئی ویکسین خریدی نہیں ہمیں پھر بھی خریدنے پڑی ریشنز کے باوجود تو اس طرح کے کئی ممالک ہیں اس طرح بفریقہ کی مثال دی جاری ہے کہ جی وہاں سے آ گیا تو جب تک پوری دنیا میں ویکسینیشن نہیں ہوگی پوری طرح سے ہر ایک کو وافر میں اویلیبل ہوگی اور آپ نے جو بات کی کمپین کی کہ لوگ کروانا نہیں چاہ رہے تو زبردستی بھی اپ کرنی پڑے گی اور یہ ترقیہ آفتہ ملوکوں کو کرنا پڑے گا تب جا کر معامل رکھے گا گولامر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے پہلے بڑی احتیاط سے کام لیا گیا سمارٹ لوگ ڈاؤن کی طرف گئے اور ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی زلہ شرقی میں اسی حوالے سے سمارٹ لوگ ڈاؤن مایکرو سمارٹ لوگ ڈاؤن لگانے کی سفارش کی گئی ہے سندھ میں اس کو بنیاد بنا کے بہت سارے دیکھیں جو ویکسنشٹ کے اہداف ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں لیکن ایمی کرون کا اتنی جلدی ایک طرف تو یہ ہے کہ پاکستان میں اس کا موجود ہونا یا آنا کرینرز کے آس ہے اور ہو سکتا ہے مستقبل میں کوئی اس طرح کی صورتحال ہو لیکن آپ کا جو اڈلٹ آپ کے ہیں ریلٹس وہ تقریباً بہت سارے بڑی تعداد ان کی وہ ایکسنیٹڈ ہو چکی ہے اور ویکسنیٹڈ شخص کو اگر یہ ویرینٹ آتا ہے لگتا ہے اب تو بوشٹر ڈوز کا بھی کہہ دیا جا اب تو بچوں کو بھی بوشٹر ڈوز کا تبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے